ازرائیلی پی ایم بنجمن نتنیاہو نے امیرکی راشپتی جو بائیڈن کو بتا دیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور پرمانوں تھکانوں پر حملہ نہیں کریں گے لیکن وہ ایران کی سینہ کو نشانہ بنائیں گے اور اس کا یہ حملہ بے حد ہی قریب ہے ازرائیل کا کہنا ہے کہ ایران میں وہ کس پر حملہ کرے گا یہ بالکل صاف ہو چکا ہے لیکن یہ حملہ کب ہوگا یہ سمیں کے حساب سے تیہ ہوگا لیکن ازرائیل کے اس اعلان کے بعد ایران نے ایک بار پھر سے امریکہ کو دھم کی دی ہے ایران نے کہا کہ اگر اس نے ازرائیل کو نہیں روکا تو میڈلیسٹ میں امریکی یدھ پوتھ اور سینہ اڈو پر ایرانی مسائلیں برسیں گی اس کو لے کر ایرانی ریولیوشنری گارڈ کاپس یعنی آئی آر جی سی کے کمانڈر بریگیڈیر جنرل ابراہیم جبباری نے کہا کہ امریکہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس دن وہ یدھ کے میدان میں اترے اور ایران کے خلاف حملہ کرنے کی ضرورت کی تو اس کے سینے اڈے ہتھ اور یدھ پوتھ ایرانی مسائلوں کی رینج میں ہوں گے ہمارے پاس بہادر اور یوگ گسینہ ہے جو امریکیوں دوارہ کسی بھی ہستکشیب کا جواب نشچت روپ سے دے گی آپ کو بتا دے کہ جبباری نے آگے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے ایسی سمبھاونا نہیں ہے کہ وہ کوئی مرک تپون کام کریں گے اور ایران کے ساتھ سنگھرش میں شامل ہوں گے وہ ہمیشہ اسرائیل کو ایران کے ساتھ نہیں بھیڑنے کی سلحہ دیں گے آپ کو بتا دے کہ ایرانی کمانڈر کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ سبھی فرنٹ پر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے خاص طور سے پرتیرود کی دھری اور مسلم دنیا میں اور تو اور ایران نے امریکہ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس نے تہران پر حملہ کیا تو اس کا جوابی حملہ پرمانو بم کے برابر ہو سکتا ہے دراصل ایرانی سینہ کے ایک پورو بریگیڈیر جنرل نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے آئی آر جی سی کے پورو مکھیا بریگیڈیر جنرل ابراہم روستامی نے ایران ووچ نیوز کو بتایا کہ ایران کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو پرمانو ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں انہوں نے ایرانی نیوز ایجنسی سے کہا کہ ہمارے پاس ایسے اکرن ہیں جو پرمانو ہتھیاروں سے کئی گناہ زیادہ شکتی شالی ہیں ان میں کچھ پہلو ان کے لیے اگیات ہیں کیونکہ یہ اتیاد ہک گوپنی ہے اور اچستر کی گپت جانکاری ہے حالکہ ایران نے اس ہتھیار کا استعمال کبھی کیا ہے یا نہیں اس کو لے کر روستامی نے کچھ صاف صاف نہیں بتایا لیکن انہوں نے پچھلی کچھ گھٹناوں کی طرف اشارہ ضرور کیا انہوں نے اومان کے ساغر میں تیل ٹینکروں پر حملے اور یو اے کے فجائرہ بندرگاہ پر ہوئے حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب پورو راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے ہمارے تیل نریات کو شون نے کرنے کی کوشش کی تھی تو ایسے کئی رن نیتک ابھیانوں کو انجام دیا گیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں کس نے انجام دیا لیکن بے حد ہی سرکشت فجائرہ بندرگاہ پر پانچ ٹینکروں میں دھما کے ہوئے یہاں تک کہ انہیں یہ تک نہیں پتا چلا کہ یہ حملے کہاں سے ہوئے روستامی نے یہ بھی کہا کہ سال 2019 میں جب جاپان کے پورو پی ایم شنجو آبے ٹرمپ کے دودھ بن کر ایران آئے تھے تو اس وقت اومان کے ساغر میں دو جاپانی تیل ٹینکروں پر حملے ہوئے تھے اور انہیں یہ تک نہیں پتا چلا کہ یہ حملے کس نے کیے نہیں تو وہ اسے ثابت کر دیتے اور تو اور یو این میں اس کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیتے حالانکہ شروعاتی طور پر یو این نے ہمارے اوپر آروپ لگایا لیکن وہ اس کا کوئی ثابت مہیان نہیں کرا پائے موسیقی 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 موسیقی